اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود کا استقبال کرتے ہیں فتح مکہ سے پہلے وفود کی آمد وفد یعنی دوسری قوموں کے وفود گروہ کی شکل میں اللہ کے نبی خدمت میں آتے تھے ملاقات کے لئے بہت کم رہا لیکن جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح مکہ کے بعد وفات تک کا مرحلہ بہت مختصر ہے لیکن وفود کی آمد سب سے زیادہ آئے سب سے زیادہ جو دوسری قوموں کے وفود اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے وہ سب سے زیادہ ہیں اور اللہ کے نبی نے ہر وفد کے ساتھ ان کی آمد پر کھلے دل سے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد کو دعوت کیلئے استعمال کیا دعوت کیلئے استعمال کیا اللہ کے نبی نے ان کے جو معاملات تھے آپ نے سنے ان کی گفتگو سنی اور ان کے ساتھ اچھا بیوہار کیا اچھے اخلاق میں انہیں رکھا لیکن ان کو اسلام کی دعوت بھی دیا ان کو اسلام کا پیغام بھی پہنچایا تو یہ چیزیں ہیں آج آپ دیکھیں رشتہ داریوں میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں رشتہ داریوں میں بھی بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں ایک آدمی ذہنی طور پر بیداتی خیال کا ہے فکری طور پر کجروی کا شکار ہے ہم خوب خاطر مدارات کریں گے لیکن دینی اور عقیدے کے لحاظ سے ہم اسے ایک جملہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہوتے رشتہ خراب نہ ہو جائے ارے بھائی دنیابی رشتے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا وہ رشتہ دار صحیح عقیدے اور منحج پر آ جائے یہ ضروری ہے آپ کے لئے اور اس کی بنیاد پر آدمی کیا کرتا ہے ایک جملہ بھی صحیح بات کہنے کے لئے تیار نہیں ہو پاتا ہے یا تیار کر نہیں پاتا اپنے آپ کو یہ بنیادی چیزیں ہیں ہماری خواتین ہیں آپ دیکھیں ملنے ملانے میں چائے پینے پلانے میں کھانے کھلانے میں لیکن ایسی مجلسوں سے اگر وہ چاہیں تو دینی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اپنی سہلیوں کے ساتھ ملنے جلنے والیوں کے ساتھ اس کو دعوت کا وسیلہ بنا سکتی ہیں اور اچھے انداز میں اصلاح و تربیت کا کام اس کے ذریعہ سے انجام دیا جا سکتا ہے یہی میرے بھائیو اصل چیزیں ہیں زندگی کی زندگی کے اندر آدمی چلتا پھرتا اگدائی ہے جہاں اس کو موقع محصر ہوتا ہے انسان اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لے کہ جہاں بھی موقع محصر ہوا آدمی کو ہے کچھ نہ کچھ دائیہ نہ کردار آدمی ادا کرے گا موسیقی 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 موسیقی